السلام علیکم معزز سامین میں ہوں خرم شاہ بات کریں گے ہم علامہ محمد اقبال کے خطوط پر تو پہلا خط ہمارے پاس ہے علامہ محمد اقبال کا جو انہوں نے لکھا ہے بابا اردو مولوی عبدالحق کے نام تو ہم جانتے ہیں بابا اردو مولوی عبدالحق کو بھی اور علامہ محمد اقبال کو بھی ان کی کوششوں کو بھی تو مولانا جو مولوی عبدالحق ہیں انہوں نے اردو زبان کے لیے بہت کوششیں کی بہت سارے وہ جلسے جلوس کرتے تھے اسی معاملے میں انہوں نے علامہ محمد اقبال سے کچھ سفارشات ایک خط میں طلب کی ہیں تو انہوں نے خط بھیجایا اور اس میں کچھ باتوں پر مشاورت طلب کی ہے اور علامہ اقبال نے بڑی کھلے دل سے اور بہت ترتیب سے اپنی بات اپنا مشورہ پیش کیا ہے اس کو باقاعدہ نمبر دے کر اور چھوٹے چھوٹے پیرا گراف میں ایک مختصر خط کا جامعہ جواب انہوں نے مختصر خط میں دیا تو بڑھتے ہیں خط کی جانب جس سے ہمیں علامہ محمد اقبال کی نصر کا بھی اندازہ ہوگا تو ان کی شاعری تو ہم سنتے رہتے ہیں لیکن نصر کم پڑھنے کو میسر آتی ہے تو خط کا انداز دیکھیں سب سے پہلے شہر کا نام ہے اپنے لاہور اور پھر تاریخ ہے ستائیس ستمبر انیس سو چھتیس تو قریباً دو سال قبل علامہ اقبال کی وفات سے یہ خط لکھا گیا تھا اس سے پہلے بھی آپ کا خط ماہ تجویز ملا تھا مگر میں علالت کے باعث جلد نہ لکھ سکا تو وہ ان کا محبت نامہ ان کا والا نامہ ان کا جو خط آیا ہے وہ کہتے ہیں ابھی ملا ہے اور ابھی آپ کو میں جواب لکھ رہا ہوں اور ماہ تجویز جو آپ نے تجویز بھیجی ہیں تو بیماری کا اپنا ذکر کر رہے ہیں اور علامہ محمد اقبال اپنی وفات سے قبل بیمار رہنے لگے تھے پہلے سے اچھا ہوں مگر ابھی سفر کے لائق نہیں خصوصاً جبکہ سفر بارہ گھنٹے سے زیادہ ہو بہرحال اگر اردو کانفرنس کی تاریخوں تک سفر کے قابل ہو گیا تو انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گا لیکن اگر حاضر نہ ہو سکا تو یقین جانئے کہ اس اہم معاملے میں کلیتاً آپ کے ساتھ ہوں مکمل طور پر آپ کے ساتھ ہوں تو دعوت دی گئی علامہ محمد اقبال کو مولوی عبدالحق کی طرف سے اردو کانفرنس کے حوالے سے کہ اردو کی کانفرنس منعقت کروا رہے ہیں اور علامہ اقبال بتا رہے ہیں کہ طبیعت بہت خراب ہے خاص کر جب سفر بارہ گھنٹے سے زیادہ ہو تو اورنگاباد کے جلسے مقبول ہیں ان کے مختلف شہروں میں آپ جلسے جلوس کرتے رہتے تھے کانفرنسیں اردو زبان کے حوالے سے منعقت کرتے رہتے تھے تو انہوں نے اپنا جذبہ اپنی نیت بتائی کہ میں مکمل آپ کے ساتھ ہوں اس حوالے سے آگے بھی اسی حوالے سے وہ اپنا ثبوت پیش کریں گے اگرچہ میں اردو زبان کی بحیثیت زبان خدمت کرنے کی اہلیت نہیں رکھتا تاہم میری لسانی عصبیت دینی عصبیت سے کسی طرح کم نہیں تو اقبال کہہ رہے ہیں فرما رہے ہیں کہ اردو زبان کی جو میں بحیثیت زبان خدمت نہیں کر سکتا یعنی فوکس کر کے ایک زبان کی حیثیت سے میں زبان کی خدمت کروں چونکہ علامہ اقبال کا اور بڑا نظریہ تھا وہ اور پوری مسلمان قوم کے لیے تم بحیثیت مجموعی وہ کوشش کر رہے تھے تو اس لیے کسی ایک شعبے پر خاص توجہ دینا ممکن بھی نہیں تھا تو وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ میں اہلیت نہیں رہت رکھتا لیکن میری جو لسانی عصبیت ہے وہ دینی عصبیت سے کسی طرح کم نہیں یعنی جس طرح تعصب کہتے ہیں کسی چیز کو بڑا شدید محبت کرنا یا نفرت کرنا بغیر ریزن کے بغیر وجہ کے تو وہ کہتے ہیں جس طرح دین کے معاملے میں میں کچھ نہیں سننا چاہتا اسلام کے حوالے سے ویسے ہی میں اپنی زبان اردو کے حوالے سے بھی سخت متعصب ہوں شدت سے اس سے محبت کرتا ہوں یعنی اپنا ایک ثبوت دے رہے ہیں کہ اس حوالے سے یعنی میرے حوالے سے آپ بالکل دورائر نہ رکھیے گا تو علامہ محمد اقبال کی اپنی زبان مادوری زبان جو تھی وہ پنجابی تھی لیکن ہم جانتے ہیں کہ اردو زبان کو ہر زبان کے شخص نے اپنا خون دیا ہے مناسب نہیں لگ رہا چونکہ علامہ محمد اقبال کو زبان و بیان کے اوپر خوب عبور حاصل تھا آپ کی تجویز میں اختلاف کی کوئی گنجائش نہیں اب خط آگے بڑھ رہا ہے اور دوسری بات شروع ہو رہی ہے اور دوسرا پیراغراف شروع ہو چکا ہے کہ جو آپ نے تجویز دی ہے اس میں کوئی اختلاف کی گنجائش نہیں میرے خیال میں صرف دو باتیں زہر بحث آئیں گی اول یہ کہ فنڈ کہاں سے آئے گا عام مسلمانوں کی حالت اقتصادی اعتبار سے حسلہ شکن ہے دل توڑتی ہے حسلے کو توڑتی ہے ان کی معاشی حالت عمرہ توجہ کریں تو کام بن سکتا ہے مگر افسوس کے اکثر مسلمان عمرہ مقروض ہیں تو امیر لوگ مسلمان امیر لوگ توجہ کریں تو اردو زبان کے جو فنڈ کے لیے ہمیں کانفرسوں کے لیے اور اس تنظیم کے لیے جو فنڈ چاہیے ہوگا پیسے چاہیے ہوگا تو پہلا سوال انہوں نے یہ اٹھایا کہ وہ کہاں سے آئے گا اور اس کی مشکل بھی بتا دی کہ عام چونکہ حالات ایسے تھے کیام پاکستان سے پہلے مسلمانوں کی معاشی حالات اتنے اچھے نہیں تھے چونکہ وہ ہر سطح پر یعنی ایک کوشش میں ایک جدوجہند میں مصروف تھے چنانچہ نہ عام آدمی کی حالت اچھی ہے اور نہ ہی امیر لوگوں کی حالت اچھی ہے بہرحال یہ ایک اہم مسئلہ ہے اس پر انہوں نے تجویز اپنی دے دی دوسرا یہ ہے کہ دوم یہ ہے کہ صدر انجمن کا مستقر کہاں ہو ہیڈ آفس کے اس کا صدر دفتر کس شہر میں رکھیں میرے خیال میں اس کا مستقر لاہور میں ہونا چاہیے اور اس کے لیے ایک سے زیادہ وجوہ ہیں کئی وجوہات وہ بیان کریں لام اقبال اور اپنی وجوہات کو نمبر دے کے باقاعدہ الگ الگ پیراغراف میں تو یہ امدگی ہوتی ہے زبان اور بیان کی اس کو اب لاکھ کا حسن کہتے ہیں کہ ہم چھوٹے چھوٹے جملوں میں چھوٹے چھوٹے پیراغراف میں اپنی بات کرتے جائیں اور ترتیب سے تاکہ پڑھنے والے کو بلکل کوئی مسئلہ نہ ہو سمجھنے میں پہلا نکتہ انہوں نے اب مسفرہ دے دیا کہ لاہور مستقر ہونا چاہیے اس کے لیے اب تین نکات انہوں نے بنایا کہ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کیونکہ اسلامی زمانے میں یہاں کے مسلمانوں کی مناسب تربیت نہیں کی گئی مگر اس کا کیا علاج کہ آئندہ رزمگاہ آئندہ میدان جنگ یعنی جو آئندہ لڑائیاں لڑی جائیں گی جو آئندہ سیاسی اور دوسری جو جذبے سے جو تحریکیں چلیں گی ان کا مرکز یہی زمین ہوگی تو اس لیے لاہور کو انتخاب کیا جائے صدر مقام کے لیے دوسری وجہ وہ بتاتے ہیں کہ آپ انجمن اردو سے مطالق ایک پبلشنگ ہاؤس قائم کرنا چاہتے ہیں اس کی کامیابی بھی لاہور ہی میں ہو سکتی ہے کیونکہ یہ ایک بڑا پبلشنگ سنٹر ہے اور بہت سا تباعت کا کام مسلمانوں کے ہاتھ میں ہے انگریزی پبلشنگ کی طرف بھی یہاں کے مسلمان توجہ کر رہے ہیں تو تباہ خانہ کتابے چھاپنے کے باقاعدہ بازار لاہور میں موجود ہیں تو اس حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں آپ نے چونکہ اپنی تنظیم کے حوالے تو اس کے لئے آپ کو پبلشنگ ہاؤس بھی قائم کرنا ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں بڑے بڑے یعنی متباہ خانے موجود ہیں پبلشنگ ہاؤس موجود ہیں لوگ کام کرنے والے لاہور میں موجود ہیں اور مسلمان ہیں اس وجہ سے بھی آپ کو لاہور کا انتخاب کرنا چاہیے تیسری دلیل یہاں کے لوگوں میں اثر قبول کرنے کا موازہ زیادہ ہے جلدی متاثر ہوتے ہیں پنجابی لوگ سادہ دل سہرائیوں کی طرح جس طرح سادہ دل سہرائی ہوتے ہیں ان میں ہر طرح کی باتیں سننے اور ان سے متاثر ہو کر ان پر عمل کرنے کی صلاحیت اور مقامات سے بڑھ کر ہے ایک معمولی جلسے کے لئے آٹھ دس ہزار مسلمانوں کا جمع ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں مگر بیس بیس بلکہ بیس بیس ہزار کا مجمع بھی غیر معمولی نہیں یہ بات پنجاب کے ہندووں میں بھی نہیں پائی جاتی جو پنجابی مسلمانوں میں بات پائی جاتی ہے تو بہت امدگی سے علامہ محمد اقبال نے اپنی دانس دیکھئے کہ وہ قوم کے حال سے ان کی رگ رگ سے بھی واقف ہیں اور مستقبل سے بھی واقف ہیں جیسے پہلے نکتے میں انہوں نے کہا کہ آئندہ لڑائیاں کا جو میدان ہوگا لڑائیوں کا وہ پنجاب ہوگا اور پھر ہم نے دیکھا کہ اقبال تو 1938 میں وفات پا گئے لیکن جو رزمگاہ بنی جو مرکز بنا لڑائیوں کا جو تقسیم کے اور آزادی کے لیے جو دو جہدیں ہوئیں تو ان سب کا مرکز پنجاب ہی بنا دوسرا پبلشنگ کا بھی آپ کا بلکل خوب تجزیہ تھا کہ لاہور میں مسلمانوں کے ہاتھ میں پبلشنگ کا کام ہے اور بڑا کام ہے جو آج بھی جاری ہے پاکستان بننے کے بعد تیسرا ہم نکتہ ان کی دور رس یا ان کی جو رکشنہ سی دیکھئے کہ وہ اپنی قوم کو خوب پہچانتے ہیں اور اس چیز کا اندازہ آج بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جتنے بڑے بڑے جلسے پنجاب میں ہو جاتے ہیں لوگ کٹھے ہو جاتے ہیں اور ہر نئی چیز کے لیے ہر نئے لیڈر کے لیے ہر نئی بات کے لیے تو یہ ان کی سہادگی اور جلدی متاثر ہونے کی دلیل ہے باقی رہا آپ کے خط کا آخری فکرہ سو میں اس کے لیے آپ کا بہت شکر گزار ہوں انسان جب تک زندہ ہے افکار و ترددات لازمہ حیات ہیں زندگی کا جز ہیں فکریں اور مشکلات تو شکریہ ادا کر رہے ہیں کچھ تعریف کی ہوگی کچھ تعریفی کلمات مولوی عبدالحق نے چونکہ متاثر ہیں وہ بھی علامہ محمد اقبال کی شخصیت کو سارے جانتے ہیں یہ سارے لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں تو انہوں نے شکریہ ادا کیا ہے اقبال نے مانوی اعتبار سے تو مدد ہوئی میں نے اس پر آپ اسے آپ پر ہی چھوڑ دیا ہے اسے کسے اب ظاہری اعتبار سے بھی چھوڑتا ہوں کیونکہ آپ ایک صاحب عظم آدمی ہیں اور یہ بات مجھے مدد سے معلوم ہے اسے مطلب اردو زبان کی خدمت کو تو اردو کے لئے وہ کہہ رہے ہیں کہ مانوی اعتبار سے تو یعنی اندر اندر سے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بس آپ کام کر رہے ہیں اردو کے لئے اب بہت ضرورت نہیں ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں آپ ظاہری طور پر آپ باقاعدہ میں اعلان کرتا ہوں کہ یہ اردو کی خدمت یہ آپ کے حوالے ہے کیونکہ آپ صاحب عظم ارادے کے پکے آدمی ہیں اور بلا شبہ مولوی عبدالحق ارادے کے پختہ آدمی تھے اور انہوں نے اپنے مقصد کے ساتھ اپنی ساری زندگی گزاری ایک اہم نقطہ یہ ہوا کہ انہوں نے مولوی عبدالحق نے علامہ محمد اقبال کی اس مشفرے کو یعنی قبول نہیں کیا کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں مگر انہوں نے قیام پاکستان کے بعد بھی کراچی کو اپنا مرکز بنایا اور ہم آج بھی دیکھتے ہیں کہ جو عدب کا مرکز اگر پاکستان میں کوئی زیادہ نمائع ہے تو وہ لاہور ہی ہے بہرحال آخری جملہ ہے کہ زیادہ کے عارض کروں امید ہے کہ آپ کا مزاج بخیر و آفیت ہوگا و السلام مخلص محمد اقبال تو انتہائی مختصرا تو دی پوائنٹ جس کو کہتے ہیں جامعہ بات انہوں نے کی مختصر بات کی اور اپنی بات کو سادگی کے ساتھ اور ابلاغ کی خوبیوں کے ساتھ مولبی عبدالحق کے نام سمجھ آیا ہوگا اور ہم نے علامہ اقبال کی نصر سے کچھ سیکھا اور سمجھا بھی ہوگا تو اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ